بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گندم کے بارے میں یہ جہاں میں آپ کو کھڑا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گندم ہے تو میں آپ کو مکمل بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ یہ کتنا رقبہ ہے کونسی جگہ ہے اور اس کے اندر جو ہے گندم کی بجائی جو ہے وہ کب کی تھی کتنا بیٹ جو ہے گندم کا استعمال ہوا تھا بجائی کے لئے اور کیسے اس کی بجائی کی گئی کتنے عرصے بعد جو ہے یہ پکر جو ہے تیار ہوئی ہے اور اس گندم کی جو ہے وہ کٹائی کیسے ہوگی اور کٹائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو کٹھا کیسے کیا جائے گا اس کے جو دانے ہیں وہ کیسے نکالے جائیں گے مظلوب تریشر کے ساتھ کیسے نکالے جائیں گے اور اس کی توڑی جو ہے کیسے نکلتی ہے اس کے بارے میں میں مکمل آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کی بٹن کے اوپر پریس کر لیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے چھوٹ سے ریکویسٹ ہے آپ جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فصل پک کے تیار ہو گئی ہے یہ میرا علاقہ ہے میرا گاؤں ہے ملتان کا ایک علاقہ ہے جو کہ بدلہ سنت سٹی کے ساتھ واقع ہے یہ میرا ویلیج ہے یہ میری اپنی زمین ہے یہ ایک بگر زمین ہے اس میں اسی ملے ہوتے ہیں یہ اسی ملے کے اوپر ہم نے یہ گنم بیٹی ہوئی تھی یہ ہم نے دسمبر کے اندر اس کی بجائی کی تھی نیچے دو حل چلائے تھے حل چلائے تھے حل چلانے کے بعد پھر ہم نے تیس کلو گنم کا بیٹ اسمال کیا تھا اس کی چھٹائی کی تھی اس کے بعد ایک حل اس کے بعد ایک حل چلائے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریپر کے ساتھ ہم نے کٹوار رہے ہیں کہ ہاں سے بھی کٹی جاتی ہے لگہ ہم ریپر ہیں یہ ریپر ہے اس کے ساتھ ہم کٹوار رہے ہیں گنم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گنم بارے کٹی جا رہی ہے گنم کے ساتھ یہ ایک پیجا تھا اسی ملے کی جگہ ہے یہ گنم بیجی ہوئی ہے پیزل کے پائنسو روپیز نے دیا ہے وایہہہہہہہہہ習 دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ گندا پڑی ہوئی تھی نیچے جگہ جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی میں نے سمجھا شاہد یہ ہے پوری جگہ ہے میں نے جیسے اس کے اوپر پاؤں رکھا میں ویڈیو پر نہ رہا تو میرا پاؤں پیسل گیا یہ دیکھ رہے ہیں میں پاؤں پیسل ہے میں کھالے میں گر گیا یہ دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی